شوال کا مہینہ حج کی شروعات کے مہینوں میں سے ہے کہ اگر کوئی آدمی احرام بان کے حج کیلئے روانہ ہو جائے تو ان مہینوں میں سے کونسا مہینہ ہے شوال کا مہینہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت الحج کے مہینے معلوم ہیں حج کے کچھ خاص مہینے ہیں حج کے مہینے اللہ کی طرف سے متعین ہیں اللہ نے قرآن میں کہا تو فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ کون سے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے کچھ مہینے متعین ہیں تیہ شدہ ہیں کہتے ہیں کہ شوال ذو القعدہ اور ذو الحجہ کے دس دن تو یہ حج کے ایام ہیں یہ حج کے مہینے ہیں تو معلومہ کے پہلا مہینہ کونسا ہے شوال کا مہینہ ہے پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبے پیدل سفر کر کے بھی لوگ حج کو جایا کرتے تھے تو یہ مہینہ ہے جہاں سے شروعات اس کی ہوتی ہے شوال کا مہینہ ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام الدہبی نے کہا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے یہ تین مہینے ہیں شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ یعنی شوال کے بات کے لگاتار دو مہینے اور شوال کا مہینہ اس کو امام البخاری نے کتاب الحج میں روایت کیا ہے تو اسے بات معلوم ہوئی کہ شوال کا مہینہ حج کی شروعات اور اس کی تیاری کے کہ شروعات کا مہینہ ہے اور یہاں سے آدمی حج کے لیے روانہ ہو سکتا ہے احرام بانے